اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جولائی انیس سو تہتر کی بائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت ایک سو چھبیس سے ہو رہا ہے اس سورہ کی اب ہم آخری آیات پر پہنچ گئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان دونوں صورتوں میں کتان کی اہمیت جنگ کی اہمیت اور اس کے ساتھ ہی جہاد سے جی چڑھانے والے منافقین کے تیسیات کا مسلسل ذکر آتا رہا ہو اسی سلسلے میں یہ آخری آیات جو تھی پچھلے درس میں جو ہمارے صاحب نے آئیں ان میں یہ کہا گیا تھا کہ جب کبھی جنگ کے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان لوگوں کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آتس میں اس پر تمسکر کرتے ہیں بیٹھ کر حالانکہ ان کے مقابلے میں صحیح مومنین کی قیفیت یہ ہے کہ اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک موقع ہمارے سامنے آیا حیات عبدی حاصل کر لینے کا آخری آیت میں یہ کہا تھا کہ یہ جو قیفیت ہے ان لوگوں کی کہ سینے کے اندر کچھ اور راز ہیں باہر کی زندگی اور قسم کی ہے زبان پہ دعوے کچھ اور ہیں عمال زندگی کے کچھ اور ہیں اور سارا وقت اس میں صرف ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ راز اکھا نہ ہو یہ نکاب کہیں اٹھ نہ جائے تا اس سے تو قیفیت یہ ہوتی ہے کہ اور زیادہ اندھاؤ تعدہ ہوتے تلے جاتے ہیں انسانوں کے اندر جرتیں مفقود ہو جاتی ہیں بے باقیان ختم ہو جاتی ہیں وہ کہا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ وَلَا يَرَاؤُنَا أَنَّهُمْ يُخْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمْ مَرَّةً اَوْمَرَّةً سُمَّا لَا يَتُوبُونَا وَلَا هُمْ يَزَّقْتَرُونَ کفیت ان کی یہ ہے کہ کوئی سال نہیں گزرتا کہ اس میں ایک دو بار یہ مسیبت میں گریفتار نہیں ہوتے اور اس کے باوجود پھر یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ مسیبت کیوں آئی ان پر اپنی روش کو ہم تبدیل کر لیں تاکہ ان مسائب سے ان تکالیف سے جان چھوٹ جائے اور صحیح راستے کے اوپر آ جائے یہ قطن سوچتے نہیں اسی اپنی اسی روش میں آگے بڑھے چلے جاتے ہیں اور اسی میں سوچتے یہ ہے کہ یہاں کچھ کتاہی ہو گئی یہاں کچھ ہماری تدبیری احتیاط میں کمی رہ گئی یوں ہم اپنی بات کے چھکانے میں کچھ ناکام رہ گئے یعنی اسی سنت میں جڑے جاتے ہیں یہ نہیں ذہن میں آتا کہ یہ روش منافقت کی بجائے سیش بڑی غلط ہے اور یہ سارے اسی کے نتائج ہیں جو ہمیں بھگت میں پڑ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے والاہم جلزکرون یہ چیز ہے کہ اصل حقیقت پر اپنے سامنے نہیں لاتے اور اسی روش کیوں پر کرے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ چیزیں ہیں جو ان کے سامنے آتی یہاں دو باتیں بارہ سامنے آئیں کہ کیا یہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ کوئی سال نہیں گزرتا کہ یہ ایک دو مرتبہ کسی مصیبت میں نہیں پھانستے کسی تکلیف میں نہیں پھانستے پھر یہ ہے سمجھ لائکو گونہ تو ہمارے ہاں تو جب دین مضم میں تبدیل ہوا ہے یہ سارے تصورات ہی قرآن کے بدل گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی موسم میں بارش نہیں ہوتی کسی سامنے انساء کے بارہ ہوتا ہے گرمی بڑھتی ہے چھیتیاں جھلستی ہیں یا کہیں بیماری پڑھتی ہے وبا آ جاتی ہے زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں طبیعہ مہور کے متعلق ہیں یہ فیزیکل لازج نیشر کے ان سے ان کا تعلق ہے خوشت سالی آتی ہے تو اس کے لیے یہ تدبیر کرنی چاہیے کہ پانی کہاں سے لائیں ہم ایک لانکرم پلین ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ایک دین بنانے چاہیے برسات میں جب پانی کی افراد ہوتی ہے دریاؤں میں اسے زخیرہ کرنا چاہیے خوشت فالی کے زمانے میں اسے سرابی کا کام لینا چاہیے کوئی ٹو غلد لگانے چاہیے یعنی یہ تدبیری چیزیں ہیں جنہیں سبیاتی قوانین کے مطابق حل کرنا چاہیے بیماریاں آتی ہیں تو اس کے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا تیزیں 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 ہوگئیں جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں آتی ہیں پیدر پیدر غبائیں آتی ہیں ان کا علاج کیا ہو اس کے لیے حض مات قدم کیا کیا جائے کوئی انتظام کہ یہ زلزلہ نہیں ہو سکتا جن ملکوں کے اندر متواتر یہ زلزلے آتے ہیں انہوں نے مکانات ایسے بنا لیے ہیں کہ زلزلہ آئے لیکن کوئی مکان گرے نہیں کوئی تباہی نہ آئے انسانوں کی اوپر ان تیزوں کا نقصان تو وہیں ہوتا ہے جہاں ان کی وجہ سے انسانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ کہ ہمیں یہ تدبیریں کرتی ہیں جو کہ ہم یہ کچھ چھوڑ دیتی ہے آپ کی ہند یہی کچھ آتا ہے مراب مندر سے آواز اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے قوان تاری فس کو فجور میں مبتلا ہے اس کی وجہ سے یہ جلزلیں آتے ہیں بیواریاں آتی ہیں خوش فاریاں ہوتی ہیں خیط کر جاتے ہیں سوضہ کرو سغفار کرو گناہوں کی معافی مانگو کوئی نہیں سوچتا کہ جن قوموں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یا جن نے ان چیزوں پہ قابو پا لیا ہے جسے آپ گناہ یا فس کو حجور کہتے ہیں وہ تو دوبی ہوئی یا فس کو حجور نہیں تمہارے ان کامانوں کے مطابق تمہارے تو سغفرات کے مطابق انہوں نے کیوں قابو پا لیا ان چیزوں پر وہاں کیوں اس قدر گبائے شدت سے نہیں آتی سالیوں کا انتظام کیا کیا ہیں انہوں نے خدا کے قانون کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو عارضی تار بہت دارش برسانے لگ گئے ہیں اور یہ کچھ چیز خدا ہی دارے نہیں ہے خدا کا عطا کردہ قوانین فطر کا علم ہے جو قوم حاصل کر لے گی اور اس میں تو مومن و کافر کا بھی کوئی تمیز نہیں آدم کو اشیاء کائنات کا علم کی صلاحیت دی گئی تھی نا آدمی کو دی گئی ہے تو جو کہ میں ان قوانین کیا علم حاصل نہیں کرتی اور ان کی روح سے فطرت کی قوت کو مسخر نہیں کرتی وہ تو مقام آدمی کے اوپر بھی نہیں آئی ہوتا لیکن ہمارے ہاں تو جب بھی یہ کچھ ہوگا فورا یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہاں صاحب یہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا اور گناہوں سے مراد ہوتی ہے یہی جو میں نے ابھی گفار کرو کچھ تشبیہ پڑھو کچھ نواف آ کے ادا کرو کسی اور ہی اغش کے اوپر ڈال دیتا ہے مذہب انسان وہ دین کا تو رہت گانا ایک طرف وہ تو دنیا کا بھی نہیں رہتا وہ جو انسان ہوتا یہاں یہ کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں سال میں ایک یہ مصیبتیں کیسے آتی کسی صورت کے اندر یہی صورت آدھا کے اندر شروع میں ہی ہے موضوع چودہ کسی صورت میں آپ دیکھئے خوال یہ تھا نا کہ یہ عذاب جسے آپ کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ خدا کی طر سے آسمانی قوتوں کی روح سے یہ آتا اور اس طرح سے یہ دور ہوتا ہے کہ قوت اللہ کیجئے استغبار کیجئے کیسے آتا ہے یہ عذاب کہا گیا کہ قاتلو ہم جماعت مومنین سے کہا گیا کہ یہ جو اس قدر سرکش ہونا والی قوت ہیں اٹھو اور ان کے خلاف جنگ کرو یعذب ہم اللہ تاکہ خدا انہیں عذاب دے میں لفظ عذاب ہی رہنے دیتا ہوں یہاں کیونکہ ہمارے ہاں یہی لفظ مردد ہے خدا کا عذاب اور یہ آپ معلوم ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ذہن کدر جائے گا تاکہ خدا انہیں عذاب دے اور اگلا لفظہ بے اے دیکم تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب آئے یہ کہیں غیب سے نہیں آتی چیزیں انسانوں کے ہاتھوں سے یہ چیزیں آتی ان کی تربیریں بھی اسی طرح سے کی جاتی یہی ہے وہ عذاب جس کا ذکر وہاں کیا گیا ہے یہ سرکشنیاں کرتے تھے ان کی سرکو بھی ہوتی تھے چھوٹی چھوٹی جھڑکوں میں کبھی بڑی جنگوں میں اور ہر بار شکست ہوتی تھی شروع ہی کچھ کرنا شروع کرتے تھے تو یہ بیعیدیکم ہے اور کس طرح سے یہ ہے عذاب خاتل ہم یہ جو سرکش قوت حصہ سے بڑے سری آ رہی ہیں ان کے خلاف اٹھو جائیں کرو یعذب یعذب ہم اللہ تاکہ اللہ انہیں عذاب دے دیکھئے یہ اللہ کا یعفائل اللہ ان کو عذاب دے بیعیدیکم ویخدہم اب عذاب کی شکل بھی بتا دی تاکہ ان کو ذلیل اور رسوہ کرے ذلیل اور رسوائی اس دنیا میں خدا کا بدترین عذاب ہے اور یہ انسانوں کے ہاتھوں سے آتا ہے بیعیدیکم بھی یہ ذلیل اور رسوائی ان لوگوں کی کس طرح سے آئی قاتلوہم یہ جماعت مومنین یہ اٹھی ان کی سرکشی کا جواب دینے کے لیے جب کسی طرح سے وہ باز نہیں آئے تو پھر مدان جنگ میں انہیں آنا پڑا مدان جنگ میں جو ان کو شکست فاش دی ہے اس کا نام خدا کا عذاب رکھتا ہے یہ ان کے ہاتھوں سے آئی ہے نتیجہ یہ تھا ذکھ وہم ذمت اور رسوائی پسوائی یہ ہے خدا کا عذاب اس طرح آتا اور یہ ہے اس کے روکنے کی ترابی یہاں تو دین و دنیا کو اس طرح الگ رکھا گیا تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بعد نہ دین کے رہے ہم نہ دنیا کے رہے دین کیا ہے عزیز عالی من یہ فکرے میں جو کہا کرتا ہوں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آقام خدا زندی کے مطابق استعمال کرنا یہ حدید یہ جتنی بھی ہدایات یا اقدار دیں ہیں خدا نے ان کے مطابق دنیازی معاملات کو حل کرنا میں نے تو اپنے الفاغ میں ایک نصر میں بات کی ہے اور اقبال تو اپنے انداز میں پھر بہت خصورت بات کہہ جاتا ہے بڑی جامعہ کہہ جاتا ہے بات وہ کہتا دین کا مقصد کیا ہے مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے قرآن کا مقصد کیا ہے مقصد ہے عز قلید دین در دنیا کشاب دین کی چابی سے دنیا کے ہر تالے کو کھول دیکھتے ہیں کیسا جامعہ ہے انداز اس شخص یہ ہے فراست مومنانہ کے اس شخص کو حاصل ہوئی کہنے کا سلوک بھی خدا نے ایسا دیا تھا حض قلید دی در دنیا کشاب بات ختم ہو تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اس شعبی پہ مراد مسجد پہ تانگ رکھیں تو دنیا نہ کوئی تھالہ کھول سکے گا کھولنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو کہہ دیا کہ یہ دنیا کفار کے لیے ہے دانت ہے قید خانہ ہے قصد تو جتنا دور رہا گیا اس خدا کا تقرب حاصل ہوتا مومن تو بھاگتا ہے اس وہ کہتا ہے کہ دین کی چابی ملی اس لیے ہے کہ دنیا کا ہر تالہ اس سے کھولے گیا اور جب وہ دین کی چابیوں سے تالے کھولے گاتے ہیں تو پھر تالے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور عذاب یہ خدا کا کہا گیا اور یہ جو قاتل ہم جنگ کرو ان کے ساتھ کہ نہیں اس جنگ کے مطلق بھی تو آپ کو معلوم ہے اس سے پہلی صورت کے اندر انتحال نہیں بوجی ہے نا کہ اس جنگ کے اندر تیر تم چلا رہے تھے کمانے تمہاری تھی ان تیروں میں تیر ہمارے چل گئے تمہارے تیروں کے ساتھ ہماری قضائیں لپتی ہوئی جلی جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ غبار بندے کا تعلق کیا یہاں بتایا گیا خدا ی سیسنوں کا نفاظ اجراء ظہور انسانوں کے ہاتھوں سے چلے ہوئے تیروں کے دلیے ہوتا ہے غالب نے جو کہا وہ بھی بڑی نات میں کہا کرتا ہو اس کی مثال نہیں ملتی اس شیر تیر قضاء ہار این در ترکش حق خدا کے فیصلوں کا تیر ٹھیک ہے خدا کے ترکش میں ہوتا ہے اما پشا دیں آن سے کمان محمد اس وہ تیر محمد کی کمان میں آتا تو پھر چلتا ہے ورنہ ترکش میرا جاتا ہے کیا گن ہوئی یہ یہ وہ تیر اور ترکش تو خدا کا گم نہیں ہوتا وہ تو ہے محمد کی کمان گم ہو چکی چلتا نہیں ہے تیر خدا وہ کمان جو دین دیتا ہے آپ مومن کے ہاتھ میں یہ کمان ہوتی اس لئے یہ اپنی کمان تاکہ خدا انہیں ازاد دے بے اے دی کم تمہارے ہاتھوں سے وہ براہ راست ازاد دینی فکر لیکن یہاں تو نظام ہی ایسا اس نے بنایا ہے انسانوں کا کہ ازاد خدا زندی انسانوں کے حاصل سے یہاں ظہور میں آتا اور اسی درہ سے پھر عز آیا ہے کہ دیکھتے نہیں کہ یہ کس طرح سال میں ایک دو مرتبہ کس بڑی مصیبت میں پھانستے ہیں اور پھر بھی آگے وہ جسے کہتے ہیں یہ لوگ کے توبہ نہیں کرتے بعد یہ ہے مصیبت میں انہی کے ہاتھوں سے پھانستے توبہ نہیں کرتے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تصویر بھیر دے اس کے بعد اپنی روزش سے باز نہیں آتے اس کے بعد ملاج زکرون کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دل کی ضربے نہیں لگاتے جس کو ذکر کہتے ہیں آپ کو تو پتا نا آپ ذکر کے معنی کیا موقع اس کے بعد پہلے تو صرف خانقاہ میں حضرت آتا تھا اب مسجدوں میں بے اشاہ کے بعد پھر ہوتا بات سمجھتے نہیں ہیں یہ وَإِذَا مَا اُنزِلَت سُورَةٌ نَذَرَ بَعْدُهُم الٰ بَعْد کیا حَلِيَ رَاكُم مِنْ اَحْلٍ خِتَال کے متعلق جنگ کے متعلق کوئی حکم نازل ہوتا ہے ہماری مجلس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کفیت کیا ہوتی یہ اپنے گروہ کے لوگوں کی طرف یوں دیکھتے ہیں کنکنیوں سے اور خاموشی سے ہم کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے چہرے کے تغیرات سے کچھ کردہ کلمنی سا ہو رہا ہے کسی نے بھان تو نہیں لی یہ داد تمہاری کیا وات ہے کسی کو محسوس تو نہیں ہو گیا کہ اس حکم کے نافذ ہونے سے تمہارے کفیت کیا ہو یا قلب کی جس کے اثار تمہارے چہرے سے نمائی ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ قابو رکھو اپنے آپ پہ پتہ نہ جلنے باہ تمہارے چہروں سے بھی ان حکام کے نزول سے تم پہ کیا گزرتی ہے یہ یہاں کرتے ہیں تو اس کے بعد سن من سرفو اور پھر اس کے بعد اس راستے پھر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے لفظ آیا یہاں پھر یہ ایک آیت بڑی اہم آگئی ہے تطریر کے متعلق سن من سرفو کہ منافق یہ کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد چھو ایک طرف کو نکل جاتے ہیں سرفو یہ ہو اس کے بعد سرف اللہ قلوب خدا ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے یہ لفظی سرف آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں قرآن کس طرح سے توٹ ہوا کرتا کس طرح سے قرآن پیش کیا جاتا ہے عام طور یہ جو چیز ان کے ہاں ہے کہ لگا دیتا ہے وہی گمراہ کرتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہیں قرآن کے الفاظ لیکن میں ارز کروں کہ یہ قرآن کس طرح سے قائد میں پیش کیا جاتا ہے تصدیر کے متعلق ان کے ہاں بڑی میری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں ان کے ہاں واضح بھی کہی جاتی ہیں بات اتنی کہی جاتی ہے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ ان کے دنے کو پھیر دیتا ہے سب کچھ خدا کرتا اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے انسان مجبور ماز جب کسی کے سامنے یہ دو لفظ رکھ دیا جائے خراف اللہ قلوب ہم تو وہ تو ٹھیک ہے معنی اس کے یہی ہے خدا پھیر دیتا ہے ان کے دنوں کو لیکن ایک لفظ پہلے دیکھ لیا جائے اور دو لفظ اس کے بعد دیکھ لیا جائے یعنی آج پوری دیکھ لی جائے تو اس کے بعد دیکھئے جو کچھ وہ کہنا چاہتے کس طرح سے اس کے اُلٹ یہاں کہا گیا سن مان سرہ ہو اس کے بعد ان کی کافیت یہ ہے یہ سب کوئی سننے کے بعد منافقت کی یہ کافیت احتیاط برتے ہیں کہ کوئی بھاپ نہ لے اور اس کے بعد پھر یہ کسی دوسرے ہی سائٹ کیونہ نکل جاتے راہ راست کو چھوڑ کے اور کہا یہ کہ جو یہ کرتا ہے فراغ واللہ قلوب نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دن ہی پھر جاتے اہود سے یہ تو پہلی آگ کے ساتھ ہے سن من فراغ یہ خود پھرتے ہیں ان کی اپنا پھرنے کا نتیجہ یہ جاتا ہے اور آگے ہے بینہ کیونکہ یہ دیکھئے قرآن کا انداز پہلے کہا سن من فراغ کہ یہ خود یہ اس طرح سے پھرتے لفظ نہیں فراغ ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کا قانون مسید پھر ان کے دنوں کو پھیر دیتا کیوں پھیر دیتا بینہ ہم قرآن ہیں جو اطل و فکر سے کام نہیں لیتا اور جو بھی اطل و فکر سے کام نہیں لیتا پھر اس کا دل سے ہی راستے پہ رہتا ہی نہیں پھر سمجھ سوچ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جسے کہتے ہیں دنوں پہ مہرے لگ جاتی آنکھوں پہ پردے پر جاتے ہیں کیونکہ یہ قوم وہ ہے جو اطل و فکر اور تفقر اور علم اور بصیرت سے کام نہیں لیتا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس چیز کا بیان ہم بتا دیا کہ یہ نتیجہ کس چیز کا جو کام بھی اطل و فکر سے کام نہیں لے گی اس کی یہی قیفیت ہو جائے گی ان کے دل پھرے ہوئے ہوتے یہ تو سیدھے راستے کی اوپر دل آتے ہی اس طرح سے ہیں کہ دل سے سمجھنے کا کام لیا جائے آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیا جائے کانوں سے سننے کا کام لیا جائے اگر یہ صورت نہ ہو تو یہاں تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ دل پھر دی ہے اس کا نتیجہ بتا دیا ہے سورا عراف میں تو ہے تم دیکھو گے بعض سے لوگوں کی حالت کو ان کی قیسیت دانے حال سے کہہ رہتی ہے کہ ان کی زندگی جہنم کی ہے کیسے پتہ چل دیا کہ جہنم کی زندگی ہے لہم قلوب لا یکتہونا بہا ولہم آین لا یبصرون بہا ان کی قبیت یہ ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھنے کا کامی نہیں دیتے ان سے کام رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں رکھتے ان سے دل رکھتے ہیں ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اولائے کا دل انعام یہ انسان ہے ان سے بھی گئے گزرے ہیں اولائے پھر بھی اپنی جبلتوں سے کام لیتا اتنے ہے آپ کے معلومات حاصل کرنے سے ان سے کام نہیں لیتے پھر وہ مائن یا قلب جو فیصلے کرتا ہے سمجھتا ہے سوچتا ہے اس سے کام نہیں لیتے وہاں کہا کہ یہ زندگی ان کی بتا رہی ہے کہ یہ جہنم والے یہاں یہ کہا گیا کہ یہ دل یوں پھرتے ہیں جو کام بھی تفقہ تو صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تو پہلے قرآن کے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے آپ کو دل اکل و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور جو یہ نہیں کرے گا نہ وہ راستے کے سائن پوسٹ پڑ سکے گا نہ وہ صحیح راستے پہ چل سکے گا یہاں جب نہ پہلے انترافہ ہوتا ہے نہ بات کے دو لفظ ہوتے ہیں سر اللہ قلوب ہم والی بات اللہ ان کے دنوں کو پھیر دیتا ہے یہ ان کی کفیت ہے لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ انفُسِكُمْ حالًا کے کفیت یہ ہے آخری آیتیں آگئیں عزیز آنمان میں ارسیہ کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں آخری آیتوں کے اندر وہ جسٹ اس کا نکال کر رکھتا ہے قرآن عزیز چیز ہے فہاگئے یہ کفیت اس قوم کی حالانکہ ان میں ان میں سے ہی من انفس ایک رسول آگیا اور رسول کی کفیت یہ ہے کہ کوئی جادر مستبد حاکم نہیں ہے کوئی دکٹیٹر نہیں ہے کفیت اس کی یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عمد تم جو ذرا سا کانٹے بھی تمہارے پاؤں کے تلوے میں گزرت گردتا ہے تو اس کی آنکھیں نمناک ہو جائیں تمہاری ہر تکلیف اس کا شاعت گزرتی تہلی چیز تو عزیز آنمان جسے آپ کہیں گے کہ قوم کی قیادت جس کے حصے میں آتی ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے این افراد میں کسی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑے جو میں نے ابھی عرص کیا ہے کسی کو ذرا سی تکلیف بھی ہو تو وہ تو بھٹھے وہ اس سے زیادہ محسوس کرے بے ہاتھ گران گزرتی ہے اس پہ تمہاری ہاتھ تکلیف یہ چیز تو صرف منفیان نہیں ہے تمہاری تکلیف اس پہ بے حق گران گزرتی شدت سے یہ عرض رکھتا ہے کہ دنیا بھر کی منفیتیں کسی طرح تمہارے حصے میں آجائے یہ نصبر پہلو آگیا تمہاری ہر تکلیف سے اس کی کافیت یہ ہے کہ راتوں کو سو نہیں سکتا ساری زندگی اس طرح میں گزار دیتا ہے کہ کسی طرح سے تمہیں زیادہ خوش حالیاں سار غلبالیاں سر خرازیاں شادابیاں مجسر آجائیں اس کی زندگی اس چیز کے لیے وقت ہے اور پھر جو اس کی بات مانتا ہے اس کے کہنے رحیم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صفات خدا بندی ہیں رعوخ بھی رحیم بھی میں نے یہ ارز کیا ہوا ہے کہ پروگرام قرآن کریم جو نظام دیتا ہے جن تصورات پر یہ ایمان لانے کے لئے کہتا ہے ان کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر علا حد بشریت خدا کی صفات کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ خدا کی یہ صفات حدود فراموش ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود ان فائنائٹ ہیں انسان تو لا محدود نہیں ہے یہ محدود ہے صفات خدا بندی ہیں وہ انسان کے اندر حد بشریت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ ان صفات کا اس کے اندر وہ صفات مناقص ہوتی چلی جاتی ہیں ان کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے یاد رکھئے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اس ذات میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خدا کی صفات مناقص کر لے اپنے اندر حد بشریت تک وہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں اور یہ پہچاننے کے لیے کہ میری ذات کی نشو نموہ ہو رہی ہے یا نہیں کس حد تک ہو چکی ہے اس کا پہچاننے کا میار یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میری ذات میں صفات خدا بندی کس حد بشریت کی اندر رہتے ہو پیدا ہو چکی جتنی یہ دیادہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی اتنی یہ سمجھ جائے گا کہ فیل واقعہ میں نے اس نظام پہ عمل کیا ہے اتنی یہ سمجھ جائے گا کہ فیل واقعہ میری ذات کی نشو نموہ توکی چلی جاتی ہے اور پھر ان صفات کا ظہور دنیاوی معاملات یہ محسوس کائنات پیدا اس لیے ہوئی کہ صفات خلابندی کا ظہور ان محسوس پیتروں کے اندر آکے ہو تاکہ یہ دیکھا جا سکتے خدا کی خالقیت مخلوق کے ذریعے سے سمجھ میں آسکتی ہے خسقی ربعیت یہ جو اشیاء کائنات ہمارے سامنے ہیں ان کی ربعیت سے سمجھ میں آسکتی ہے اس کی رضاقیت کا ظہور اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ رزق کے وضائل اور رزق کا سامان اس نے اس طرح سے پیدا کر رکھتا ہے اس کی صفات کا ظہور محسوس کائنات کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر انسان کے اندر اس کی صفات مناقص ہوتی ہیں ان کا ظہور انسانی معاشرے کے اندر ہوگا خان کہوں کے زانیوں کے اندر نہیں ہوگا پہاڑوں کی غاروں میں نہیں ہوگا دین کی تو ضرورت ہی اس وقت مرتی ہے جب کسی انسان کا معاملہ دوسرے انسان سے پڑھے کوئی شخص نے ساری عمر کسی جنگل میں اکیلہ بسر کرے اس کے لئے سوال ہی نہیں کفرو ایمان اس کے لئے عمال سالے کا بھی سوال نہیں یہ سارا تصور رہبانیت کا ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ مقصد زندگی انسان کا اپنی ذات کے لئے سالویشن یا نجات حاصل کرنا ہے اور وہ اسی طرح سے تخلیوں میں خلوتوں میں وابیوں میں تخیوں میں غاروں میں پہاڑوں میں وہ اس طرح سے دنیا کے جمگٹوں سے الگ ہو کر خدا کی یاد میں مصروف ہوتے کر جارا بدا کو نروان حاصل ہوتا تھا ہندو کو اسی بنباز کے اندر وہ خدا کے ہاں کی گدی ملتی ہے ایسائیت کو اسی انہی رہبانیت کی کوشریوں میں ان کے راہب جو ہیں سینٹ بنتے ہیں اور انہی کے تطبعوں میں آپ کے ہاں بھی ان ذاویوں میں تصوف گاہوں میں یہاں آپ کے مقربین بارگاہ خدا بندی چلتے ہیں یعنی جتنے مصروف سے کرتے کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے خدا سے اندر رہتے ہوئے ہوتا خدا خدا اپنی صفات کا ظہور اس محسوس اور جتب کائنات کی اندر کرتا انسانوں کی دنیا میں کرتا بات پھر وہی آگئی جو میں نے پہلے کہی دین کے معنی یہ ہے یا ایمان کے معنی قرآن کے معنی یہ ہے کہ دین کی چابی سے دنیا دروازے کھول چابی کو لیے پھر یہ اگر آپ دنیا سے الگ ہٹ گئے ہیں کیا فائدہ اس چابی کا رہاستہ اشتہ وہ زنگ لہود ہو جاتی ہے بھی تمہارا آتمن دروازہ بھی نہیں کھلتا ہو دونوں صفت خدا بندی ہیں رہو بھی رہیم بھی یہاں وہ رسول کی صرف بتائی گئی ہر مومن کی یہ صفت ہو سکتی ہونی چاہیے یہ اسے رعوک بھی ہونا چاہیے اسے رہیم بھی ہونا چاہیے یہ انداز عجیب ہے علاقہ میں نے ان دونوں کے نہای نرم طریقے سے حسب حال تقاضے کے مطابق نشو نمار کرنا ان دونوں میں یہ پہلو ہوتے راست رحمت تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عربی زبان میں مرادف ایسا ہوتا ہی نہیں کہ دو لفظ ایسے ہوں جن میں معنیت کے عدوار سے کوئی فرق ہی نہ ہو فرق ہوتا ہے بڑا شیئر ہوتی ہے بڑا خفیص سا فرق ہوتا راست ہوتی ہے کسی خطرے سے کسی کو معفوض رکھنا نہایت نرم طریقے نرمی اس میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں خطرات سے حفاظت ہوتی ہے جیسے جنین کی رحم مادر میں حفاظت ہوتی ہے ہر بیرونی خطرے سے یہ خدا کی صفت رعوف ہونے کا مظر ہے یہ رافت خدا بندی کہہ داتی ہے اور رہیمیت یہ ہے کہ اس کی پھر نشو نماء کی جائے تاکہ وہ بڑے پھولے پھلے وہ جنین کی رحم کے اندر نشو نماء ہوتی ہے رحمت تو وہ رحم تو ہے جو میں نے ارد کیا تھا تو پہلی صفت رعوف آئی ہے دوسری صفت رحیم آئی ہے اور رافت کا ترام اس سے پہلے ہونا ضروری ہے جب تک آپ کی خطرات سے حفاظت نہیں ہوگی نشو نماء کا سوال تعدا نہیں ہوگا اس رحم کے اندر بچے کو پہلے تو ہر قسم کی بیماری سے خطرے سے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا جب وہ محفوظ رہے جب خطرات سے تو پھر اس کی نشو نماء کا سوال پیدا ہوگا رعوف الرحیم نے رعوف کہلے آیا ہے رحیم بعد میں آیا ہے اور رسول کی یہ صفت بتائی گئی کس طرح یہ رسول مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں رعوس بنے ہوئے اپنی اس امت کی حفاظت کرتا چلا گیا کس طرح سے ساتھ اس وافت کے رحمت کا ظہور ہوتا چلا گیا یہ ہیں صفات خدا بندی اور یہ دونوں چیزیں جو کہا ہے تمہارے ساتھ اس کے جب معاملات پڑھے تو اس کی قفیت یہ ہوئی تمہاری ہر مصیبت اس کے شخص گران گزرتی ہے تمہاری ہر منفط کے لیے وہ بڑا ہی حریص رہتا ہے تمہارے لیے وہ رعوس بھی ہے وہ رحیم بھی ہے فہاد سوٹ تو صحیح ایسا رسول ملے ایسی تعلیم ملے اور اس کے باب بات بھی تم گریز کی راہیں تلاش کرو کہا ان سے کیا دو کہ ان تغل اگر اس کے باوجود یہ تم سے گریز کی راہیں تلاش تھیر کے چل دیتے ہیں تمہاری رفاقت قبول نہیں کرتے تو یہ یہ نہ سمجھ لے کہ تم جو ان کے ساتھ اس قدر شخص ترا ست اور رامض سے پیش آتے تھے تو اس سے اپنا مقصد اپنے مقصد اس کا کوئی نہیں اگر اس کے باوجود یہ تم سے پھر جاتے ساتھ نہیں دیتے تو ان سے کہو بقول حسب اللہ کیا ہوا ان سے کہ دو کہ میرے لئے خدا کے قانون کی اطاف خاصی جائے لا الہ اللہ غور اس کے خدا اس قائنات کے اندر کسی اور کا اقترار میں تسلیم نہیں کرتا کوئی صاحب اقترار اور صاحب اختیار نہیں ہے اقترار کلی اسی کے قانون کو آسل میرے لئے وہ کافی ہے حفاظت کے لئے بھی کافی ہے میری منفطوں کے لئے بھی وہ کافی ہے لا الہ اللہ حلیہ تذکل تو میرا پورا دروسہ اس کے قوانین کی محکمیت کے اوپر ہے کہ ان کا اتباع کرنے سے وہ نتاج نکر کے رہیں جو نتاج اس نے کہیں ہیں حفاظت بھی ہوگی میری کام جابیان ہی مجھے نصیب ہوگی اس لئے کہ جسے میں نے کہا اصحاب اقتدار اور اختیار اس کی قیفیت تو یہ ہے کہ رب العرش العظیم عرش یا تخت آپ کو معلوم ہے کہ سنبل ہوتا ہے حکومت کا اقتدار کا اختیار کا اس سے مراد ساتھ مجھ کا کوئی تخت نہیں ہوتا لکڑی کا یا تخت تہوس کے واہرات کا جب تخت اُلڑتا تخت حکومت کے معنی ہوتے ہیں حکومت کے اقتدارات اور اشتیارات عربی دوان میں بھی یہ لفظ عرش جو ہے انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ صاحب اختیار صاحب اقتدار اب اس میں ایک تف تو دیکھئے کہ تصور کی روح سے عرش جب ذہن میں ہمارے آتا ہے تو بلند تری مقام جو ہے اس کا تصور ذہن میں آتا ہے اور اس کے ساتھ جو عظیم کا لفظ ہے اگرچہ ہمارے ہاں تو عظمت اور عظیم بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ تو عظمہ ہے جس کے معنی ہے وہ بنیادی بھانچہ اس کے معنی ہوتا ہے یہ جسم کی بنیادی ہڈییں جن میں پھر یہ گوشت گوشت رگیں آساب یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے تو ہر بنیاد محکم کو ان کے ہاں عظیم کہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ بلندیوں کی طرف عرش کا لفظ آ رہا ہے بنیادی اعتبار سے عظیم کا لفظ آ رہا اس کا اقدار زندگی کی محکم بنیادوں سے لے کے انتہائی بلندیوں تک اسی کا اقتدار چھایا ہوا ہے کتنے بڑا صاحب اقتدار اگر اس کا دنون اور اس کی نصرت میرے ساتھ ہے اس کے بعد مجھے کسی اور کی برواہ کیا ہے میرا اس پہ کامل بھروسہ ہے حسب اللہ وہ میرے لئے کافی ہیں یہاں یہ اس نے کہا ہے کہ حسب اللہ میرے لئے کافی ہے خدا ہی کفایت کرتا ہے یہ خدا کیسے کفایت کرتا ہے دوسرے مقام پہ سورہ انتبوت کی وہ آیت وہاں کیا کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا یہ چیز کافی نہیں ان کے لئے کہ اس نے قرآن جیسی فقایت کرتا ہے کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے عزیز عالمان کس نے زک سے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں غیر انہیں تو کیا کہنا تھا خود یہ مسلمان انہیں کا دعویہ کرنے والے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اکیلا کافی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے حسمن کتاب اللہ جس نے کہی تھی وہ جو قرآن کی ان انفاظ پر نگا رکھ تھا یہ خود خدا نے کہا ہے کہ کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے حسابہ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دی یہ کہا تھا کہ افنا کتاب اللہ حضرت عمر نے کہا تھا بڑی عظیم حقیقت کا اعلان ہے جب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ حقیقت تھی جس کا اعلان تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو جو رسول اگر کل کو وفاد پا دے یا قتل کر دیا جائے مم محمد من رسول قد خلط من قبل رسول تو کل کو اگر یہ تم میں نہ رہے یہ تو بار آراد کبھی انسان ہے کبھی عمر ہے زندہ ہے موت بھی آئے گی تو کیا تم سمجھ لے گئے کہ دین تو سارا وابستہ تھا اس کی شخصیت ذات کے ساتھ یہ نہیں رہا تو پھر تم اپنے پچھلے روش کے اوپر پچھلے نظام کوہن کی طرف پلٹ جائے گے کہ بس دین والا تو ختم ہوا کہا ایسا جو کرے گا اپنا نقصان کرے گا اس دین میں تو چلنا ہے قیامت کے لئے تو کیا چیز تھی جو رسول کے بعد باقی رہنی تھی وہ یہ کتاب تھی جس کے مطابق رسول چلاتا تھا جس کے مطابق اس کے بعد بیس امت میں چلنا تھا تو یہ جو چیز تھی کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کوئی بات نہیں یہ تو خود خدا نے کیا رکھا تھا کہ آپ نے ایک آپ تو معلوم ہیں کہ مسلمان کی کیا قفیت ہیں میرے خلال تو کفر کا فتلہ لگا تھا حضار علماء اکرام اس میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ شخص تو کہتا حفونا قرآن اللہ کفر کا فتلہ لگ رہا ہے آج یہ کہنے وادے کے لیے حس منا قرآن اللہ جس کے لیے خود خدا نے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان نے قرآن اتار دیا اب قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل کچھ اور مثل ہو ما ہو قرآن کافی نہیں ہے جب پھر مثل ما ہو آیا قرآن کے باہر کچھ اس کے ساتھ تو پھر اس کی تو حد ہی نہیں وہ تو جو آنا نہیں تھا کچھ اس کے بعد وہ تو یہ تھا جس میں تمت کلمہ تردے کا کہہ جو مکمل ہو خدا کی بات ساری اس کے اندر تو پھر تو کسی اضافے کی ضرورت نہیں تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لہذا اس میں تبدیلی کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن مثل ہو ما ہو اس کی مثل اس کے ساتھ قرآن نے بیس نے یہ چیز کہی ہے خدا نے اس کے لئے کہ اگر تمہارا یہ دعویہ ہے کہ تمہارا دعویہ ہے کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہے تو لا اس کی مثل ایک انسانوں کے لئے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مثل انسان قیدہ نہیں کر سکتا اور وہاں کہا ہے کہ ان سے کہو تم ہی نوئی فدعو شہداء کم من دون اللہ ان کن کن سوا دقین سچی ہے تو جائے بلا ساری دنیا کے اکنے ساتھی جتنے اکٹھے کرنے ان کو کتنا بہت چیلنج ہے چیلنج عزیز آمان آ رہا اس کی مثل نہیں تم لا سکتے وہ چیلنج دے رہا ہے ساری دنیا کے انسانوں اس کے خود ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثل اس کے ساتھ اس کے باہر اور کچھ بھی ہے اب حسبو نہ کتاب اللہ کہنا کفر یہ کہا اس نے رسول سے کہ قُل حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ تو وَقَّل تو وَهُوَا رَبُّ عَرْش العظیم اس صاحب اقتدار مطلق اس کے قوانین کے سامنے میں چھوک رہا ہیں یہ کافی یا میرے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور اس آیت پر سورہ ات توبہ کا اقتدام ہوا اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ یونس آتی ہے دسویں سورت گیر وَفَارَ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ دیکھئے وہاں جو اسفی اللہ کہا تھا جس کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا سورہ انقبوت میں ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم نے دے دی انسانوں کو بات یہ تھی میں کہا ہوا نا کہ قرآن کریم تو الحم سے بن ناس تک مربوط چلا جا رہا ہے یہ تو مختلف چپٹر کے اندر اس میں خود پڑھنے کے لیے بھی واحد کیا ہوا ہے سورتیں دی ہوئی ہیں کہ یہ افضاب اس کے ہیں کتاب پہ یہ سارے کے ساری ایک مسلسل کرتیب کے ساتھ سلی جاتی ہے کیا چیز ہے جو کافی ہے قرآن کافی کہا تھا کہا یہ کہنے والا کان ہے خدا علیم و رحیم کا یہ ارشاد ہے اس کا ارشاد یہ ہے کہ تلکہ آیات کتاب الحقیم یہ اس کتاب اس کی آیات ہیں اس کے قوانین ہیں کتاب کتاب الحکیم میں نے یہ ارشاد کیا تھا پہلے بھی ایک دن کہ یہ جو خدا نے اپنے لیے بھی حکیم کہا ہے اپنی کتاب کے لیے بھی حکیم کہا ہے اپنی طرف سے جو نازل کیا ہے کہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی حکمت بھی ہم نہیں اس کی نازل کی کتاب تو قانون کو کہتے ہیں حکمت وہ غرض و غیت اور مقصد ہوتی ہے جسے ریشنل ہی ایکسپلین کیا جاتا ہے عقل و ذکر کی روح سے سمجھا جاتا ہے حکمت بالغہ ہمارے ہاں بھی تو لفظ یہ ہے تو الگ بات ہے کہ ہم نے حکیم خالص یہ حکمت جسے آپ کہتے ہیں اس کا تعلق ہی انسان کے بھی اس لئے سے ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ خدا جیسا قادر مطلق اسے ضرورت نہیں تھی کہ قانون دوتا اور اس کے ساتھ سنبھاتا بھی بھرتا ہم نے یہ کیوں دیا ہے یہ جو ابھی بیانہ ہم آیا ہے کہ ان کے دل پھیر دیے جاتے ہیں بیانہ ہم کیوں کہ یا جہاں یہ حکم دیا جاتا ہے یہ حکم ہے یہ قادر مطلق اس کے لئے کافی تھا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے قانون آمار یہ کہ یہ سیام لیکن وہ تو حکیم ہے صاحب قتل اللہ تم تشکر یہ اس لئے تا تمہاری محنت مرکور نتائج پیدا کرے قرآن احکام اس کے اصول جو ہیں اس کی غیات اس کا مقصود اس کی حکمت اس کا ریسن یہ ساری چیزیں خود خدا نے ایکسپلین کر دی ہیں تاکہ انسان جو کچھ مانے علا بج البصیرت مانے اسی لئے رسول اللہ نے یہ کہا رسول کی ذوان سے یک کلوائا کہ ان سے کہہ دو کہ عدو اللہ بصیرت ہم جو خدا کی طرف تمہ دعوت دیتے ہیں یہ اندہ فیرس نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس پہ تو بلیو کرنا ہوگا اکل کا تو کام نہیں ہے اس میں کوئی بھی بھی بصیرت ہم اللہ و جی بصیرت دعوت دیتے ہیں تمہ خدا کی طرف میں بھی پہ چلنے والے جو مدعی ہیں دعوی کرنے والے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ صاحب شریعت میں عدل کا داخل ہی نہیں ہے دو چیزوں کا دخل نہیں ہوتا شرعات ایک شرم نہیں ہوتا ایک عدل فکر کوئی دخل نہیں ہوتا بار البات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حکیم ہے حکمت نازل کی ہے اس میں خود اور آپ معلوم ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے جو حکمت نازل کی ہے سیام بھر اسطرار دیئے تمہارے اوپر تاکہ تمہاری مین کے بھکور نتاج پہنا دے اب اس تاکہ کے معنی یہ ہوئے کہ یہ پرکتے رہو کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو رہا ہو یا نہیں ہم نے آگ بنائی تاکہ وہ تمہیں حرارت دے فکرہ سمجھ میں آگیا نا تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ واقعی آگ ہم نے جلائی ہے یا نہیں آگ ہماری جلی ہے یا نہیں آگ اگر تمہیں نظر نہ آ رہی ہو کسی ایسی نیٹھی کے سٹوک کے اندر ہو کہ جو لگر نہیں آ رہی اور یہ دیکھ نہ ہو کہ وہ جلی ہے یا نہیں اس کا طریقہ کیا ہے اوبر کوئی چیز راکھو دیکھنے ظرم ہوئی ہے یہ ہے نا اللہ ہم نے آگ دی تاکہ تمہیں حرارت دے حرارت نہیں دے دیں تو نیچے آگ نہیں جال ہرارت دے رہی آگ جال دے یہ ٹھیک ہے وہ مقصد پورا ہو رہا جس کے لیے وہ حکم دیا گیا تھا یہ اس لیے خود اس نے بتا دی غائد کہ یہ غائد تم اپنے ذہن سے ہی فیصلہ نہ کر لو اور یہ کہ تو کہ احکام خدا وندی کا اطباع ہو رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ جتنے آکام کیا اطباع ہم کر رہے ہیں مذہب کے اندر وہ میں کہتا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے کے مطابقی ہوں جو خدا نے بتائے ہیں طریقہ جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس کے لئے وہ نتاج پیدا کیوں نہیں کر رہے کیا بات ہے کہ وہ نتاج نہیں پیدا کر رہے اور اس کے باوجود کیا بات ہے کہ نسی طرح سے لگے چڑھے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہم نے ان کے نتائق جو تھے جو خدا نے بتائے تھے وہ نہیں سام نہ رکھے ان کے نتائق کے مطلق آپ حاصلہ کر لئے کیا حاصلہ کر لئے یہ کچھ کرے اس سے ثواب ہوتا ہے ثواب کیا ہوتا ہے ثواب ہوتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ ثواب ہوتا کیا سام معلوم کیسے ہو کہ ثواب ہو رہا یا نہیں ہو رہا کہتا قیامت میں جا کے معلوم ہو گئے عزیز آن امان یہ بڑے سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ کہاں ہے وہ غلطی جو ہمیں لگی یا کہاں ہے جو ہم سیحر آس سیدھ رہج گئے وہاں لگی جو لاللہ کم جو تھا قرآن نے کہا کہ اس کا یہ نتیجہ ہو وہ جیر ہم نے قرآن سن لئے لاللہ ہم نے خود ودا کر لیا اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر خوش ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک اتدائے آقا میں خدا زندی کر رہے ہیں اور بھئی اگر وہ نتائب جو تھے خدا نے بتائے وہ ہوتا میار تو فورم پر خل جاتی دونوں کے درمیان کہ یہ اس حکم کیا اتداء ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا اس کے حکم کے مطابق آگ جال رہی ہے پتہ چل جاتا کہ پانی گرم ہوا ہے یا نہیں اس کا پانی گرم ہوا ہے جل رہی ہے اس کا پانی گرم نہیں ہوا وہ نہیں جل گے جس کا نہیں گرم ہوا اس کے بیعت درور پیش آتی نا کہ نیچے سے سٹو کھولتا پھر دیکھتا کہ صاحب کہاں گلتی ہو گئی آگ نہیں جل رہی اللہ پوچھتا ہے کسے تم کچھ مقام ہو رہا ہے فاد آپ کے ذہن میں یاد آگیا ہو کبھی کبھی میں سنایا کرتا ہوں دھر مسالہ میں میں نے جو دیکھا تھا کہ خوش اپنی جگہ آگ جال گئی ہے سردی کے موسم میں وہاں بڑی سردی ہوتی پہاری مقام ہوتی ہیں صبح صبح گاؤ والے اٹھ آگ جالتی تھی تو وہ اس طرح سے آگ تاپنے کے لئے بیٹھ جاتے تھے تاپتے تھے جب سورج نکل آتا تھا اس کے بعد پھر وہ پھکر جاتے تھے آگ بجا جاتے تھے بندر بہت ہوتے ہیں ان علاقوں کے اندر تو بندر تو نقال ہوتا ہے وہ یہ سب کوئی کرتے یہ تو بڑا کرم ہے فکر اتت کہ بندر تو محطس نہیں آتی جنان وہ ساری لکی یں یہ کچھ کر کے رکھ لیتے اور اس کے بعد آنت ریکھا کہ ان لکیوں کے جرد جرد انہی کی طرح اس طرح سے بہر جاتے بیٹھے ہوئے آنکے بند خوش ہیں کل ایک دن دفعہ لگائیں سارے رکھیں ہر دادمے والے بھی خوش ہیں یہ رہتے ہو بھی خوش ہیں اور قریبا اتنا ہی بگ تو یہ بیاد بتا کہ اتنا مصور نکل آتا کچھ در بھی پہنچی جاتی اس کے پاس نگریوں کو یہ فی لاد ما آتے گر آگے انہیں چلے جاتے کیا بات ہوئی اس میں ہسی کہ وہ جو تھا لعل لکم اسے انہوں نے مول کر دیا یہ کچھ کرو تاکہ تمہیں حرارت ملے اگر یہ سامنے بات ہوسی ایک دفعہ تو اتنی میند انہوں نے کر لی تھی ان مندروں اور دیکھا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد تو حرارت نہیں مل یا پھر کسی طرح سے سوچ تے کہ حرارت کیسے ملا کرتی ہے اور یہ چیز ان کے بس کی نہیں ہوتی تو اس کے بعد یہ اتنی زہنت ہی نہ کرتے کبھی وہ زہنت بھی مسلفل ہوئے چلے جا رہی ہے حرارت مل نہیں رہی ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے مات نہیں ہے بیو و جی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے سب لکری اسی طرح سے گلاتے ہیں اسی طرح کا علاو کھڑا کرتے ہیں اسی طرح اس کے برد بیار جاتے ہیں ہم جراؤون فغیل للمسلین الذین هم عن صلات ہم طاہون صباحی ہے ان نمازیوں کے لیے جو صلات کی غرض و غائط سے بے خبر ہو ان لکریوں کی غرض و غائط حرارت دینا غرض و غائط سے بے خبر ہوتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں پھر کیا نا آپ مسلم کہا ان کو کیا کرتے ہیں ہم جراؤون وہ جو محسوس چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں لکڑیاں بھی لے آتے ہیں ان کو کھڑا بھی کر لیتے ہیں علاؤں بھی بنا لیتے ہیں غصر بیٹھ بھی جاتے ہیں ہم جراؤون وَيَلُ لِلْمُسَلِّمَ النَّذِنَهُمَ انْخَلَاتِ انْصَاهُون ہم رزق کے انتشموں کو جو نو انسانی کی منفط کے لیے بہتر آنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا کے بہر جاتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ کر لیا ہوا آقبطہ سبر گئی ہوئی ہے تلکہ آیاتم کتاب الحکیم ہم نے اس کتاب کو کتاب حکیم نہیں سمجھا گیا اس کی حکمت ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا اس کے نتائج محسوس جو یہاں نکلنے تھے وہ سامنے نہیں رکھا اس نے کہا تھا کہ مومن جو ہے لَا تَحْنُوا وَلَا تَحْنُوا وَانْتُمُ الْعَالَانِ اِن کن تم مومنین آؤ تمہیں بتائیں کسی وقت پرکھنا تم نہ ہو تم نے پرکھنا ہو کہ ہم مومن رہے ہیں یا نہیں رہے بھوکے میں نہ رکھو اپنے آپ کو آؤ تمہیں قساطی دیں پرکھ کے دیکھ لو قساطی یہ ہے کہ انتم الْعَالَانِ دنیا میں ہر مدے سے تم بڑا ہو تم بڑے ہوگے عَالَانِ ہے عجیز آنِ مَن سپر ریٹیو ڈگری جس سے آپ انگریزی میں کہہ رہے ہیں کوئی جن سے بڑا نہیں ہوگا قساطی مل گئے پرکھ مل گئے مومنیں بالائے ہر بالا کرے کیسا ہم داد سے باپ یہ کہہ جاتا ہے ہر بالا طرف سے بالا اعلان کا طرف میں بڑا صحیح ہے بالائے ہر بالا کرے کہتا ہے کہ کسی کا اس سے آگے چلے جانا تو ایک طرف رہی ہے غیرتے ہو برنا تابد ہم سرے اس کی غیرت تو اس کو بھی دوارہ نہیں کرتی کہ کوئی اس کا ساتھ چلے سا ہے وہ آگے بڑنا تو ایک طرف رہا ہے کیوں اس نے یہ کہا ہے کہ وہ برنا تابد ہم سرے اس لیے کہ قرآن نے ان کے لیے کہا ہے کہ اماما للناس نو انسانی کی امامت تمہارے ہاتھ آگی لیڈرشپ تمہارے ہاتھ آگی یہ آگے چلے گے تم یمانہ تمہارے پیچھے چلے گا مومن کی پرکھ کے لیے یہ قساطی دیتی اس میں سے دیکھ لیا یہ قساطی دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ گفار مومنین کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی غلبہ حاصل کرنے کوئی سبیل وہاں بڑھ کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو اگر ہم اس کتاب کو حکیم اور خدا کی اس حکمت کو سامنے رکھتے تو یہ چیزیں جو اس نے دی ہوئی تھی یہ تو عزیزان مند حسوس ہیں اس دنیا کی چیز علام یہاں کی شورتیں ہیں نہیں سب گئیں اس نے جاتا وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامُنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَيَتْتَخْلِفَنَّا اُن فِي الْعَرْضِ ایمان اور امالِ سَالِحَاتِ کا لازمی نتیجہ یہ ہے ہم نے اس کا زیادہ کر رکھا زیادہ تو خدا کا زیادہ جو کہا ہے لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ کبھی ہمارا وعدہ خدافی نہیں ہم کیا کرتے یہ ہم نے زیادہ کر رکھا ہے کہ ایمان اور امالِ سالِحَاتِ کا نتیجہ اس دنیا کے اندر ایک قدار آتے ہوگا استفلاف پر عرض ہوگا اب ضلیل و خار قوم مسلمانوں کی تو یہ اب آیت بڑی واضح ہے کہ وہاں نکل کے بھاگا جائے میں نے عرض کیا کہ وہ جو کچھ موافقین کرتے تھے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے آ کے اس کے لیے ایک عزر ضرور پیش کرتے اور وہ ہمارے ہاں وہ جو عزر جسے میں نے کہا تھا وہ تعدیلات گئین آئے تھے صاحب ان سے پوچھئے کے صاحب دوسروں کی محکومیت کے زمانے میں آپ زندگی بسر کرنے کو مومنی کی زندگی نہیں کہتے ہیں آپ کو مقامِ نبوتہ کی بات بات کر رہے ہیں بڑی سیدھی سے پاکتی ایک دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان و امال صالح کا نتیجہ استخلاق فرح ارض ہے تو وہاں ہمیں استخلاق فرح ارض کہاں نصیب ہو رہا ہے تو آپ اپنے پہلے ایمان کو ثابت کیجئے قرآن کی دوسرے صاحب اگلی بات تو پھر ہم کریں گے چلیئے باقی یہ ہم تو نہ رہے مومن ہمارے امال امال صالح بھی نہ رہے آپ کے تو یہ ہیں وہ تو کہتا ہے استخلاق فرح ارض یہ ملے گی تم کہتے دوسروں کی محکومیت کی اندر بھی یہ سب کچھ ہوگا تو یہ حد جا ہوئی کہا جی اس کے معنی استخلاق فرح ارض کے معنی روحانیت کی دنیا کے اندر خلافت میں سلیئے صاحب اور روحانیت کی دنیا وہ ہے کہ نہ کسی نے لی نہ کسی نے دی جو بھری تی خم میں بھری رہی تو اس کے لیے ماتنے کا ترکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس آیت کی یہاں تفسیر یہ بیان کی گئے تفسیر نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جو میں نے کہا جیسے تاویر کہا گیا اگلے لاز پھر نہیں آئے فَمَسْتَخْلِفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكِ جیسی جیسا استخلاق ہم نے تم سے پہلی قوموں کو عطا کیا تھا اور قرآن کریم نے پہلی قوموں کے متعلق دس مکان پر یہ چیز ہے کہ وہ اس دنیا کی باجیت اس دنیا کا اقدار تھا اس دنیا کی مملکت تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے متعلق اور ان کی اراد کے متعلق کہا ہے کہ نبوت بھی دی و ملک عظیم دیا ہم نے ہم مملکتیں دی ہم یہاں اس نے کہا تھا کہ جیسا پہلی قوموں کو ہم نے دیا تھا قرآن تو اس کے لیے شعادت بھی محسوس لہتا ہے جو پہلی دنیا کو ملا تھا وہ قوموں کو ملا تھا وہ تو آج بھی ہم تاریخ میں پر سکتے ہیں اگر یہ روحانیت کی بات ہو تو پتہ کیسے تہلے صاحب کہ پہلی قوموں کو ان کو روحانیت کیسے بھی ہے اور پھر وہاں تو لفظ قوم ہے قوم کو کچھ مل رہا ہے اور پھر دیگر مقام آج کی اوپر اللہ زینہ مکنناہم فیل ارد قمتن فیر ارد کہا ہوا ہے لیکن یہ سر چیزوں کہیں لیکن یہ روحانی دنیا کی باری یہ ہوا ہمارے ساتھ عزیز آنے میں ہم نے نہ اس کتاب کو کتابِ حکیم سمجھا نہ اس خدا کو خداِ حکیم سمجھا نہ ہم نے کتاب کی حکمت قوانین کی غرض و غائب سامنے رکھی نہ ان کے نتائج جو خود بتائے سے خدا نے ان کو اپنے سامنے رکھا نہ ان نتائج کو ہم نے اپنے لئے پرس کی قصادی قرار دیا کہ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ ہمارے عمال وہ نتیجہ پیدا پر رہے ہیں یا نہیں اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کے دھوکے میں رکھا تھا تو کسی گلنا کسی کا کچھ نہیں کسی کا کیا پیگڑنا ہے خدا کا کیا پیگڑنا ہے وَاللَّهُ غَلِيَّنُ الْعَالَمِينَ یہ ہے آیاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ کے مانے یہ ہے عزیز آنے میں پہلی بعض حکمت کی جو تھی لے آئے جتنی چیزیں سپر ماشرل 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 فطرت ہوتی ہیں آپ کو یاد نہیں کہ اس میں تو حکمت نہیں ہوتا یہ کرامات یہ شعبہ گازیاں حوکم فطرت کے مانے یہ ہوتے ہیں سپرہ انٹرلیکٹیل کہتے ہیں اس کو انگریجی میں باری ہے جو اپنے انسانی سے معذرہ ہو یہ جتنی چیزیں آپ کو یہ شعبہ یا کرامات دکھاتے ہیں آپ اس پر کیوں وہ رہنسان آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ بات عقل میں نہیں آتی خواہو یہ عام مداری کا شعب دہو کہ اس نے یوں کیا اور خابل کا سردہ اس کے ہاتھ پہ آپ کی عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا یا وہ کرامات کی بات ہو جو وہ یہ کر رہے ہیں صاحب کہ آر صاحب جاؤ یہ گھر کی نہیں ہے گھر جا کے دیکھو لڑکا ہو جائے جیساں حکیم کے معنی یہ ہے کہ اس میں عقلی توجیحات جو ہے وہ خدا کی بیان کی ہیں یہ آ جائے ہیں یہ بات نبی یا رسول کے مطلب شروع سے ان لوگوں کا فیال یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ کچھ فاکل گشر سا ہوتا ہے عام انسان نہیں ہوتا اسے عام انسانوں سے کچھ اور ہونا چاہیے اور دنیا کے ہر مذہب میں انہوں نے اپنے مذہب کے بانی کو عام انسان سے اوچھا فاکل گشر ہوتا ہوتا ہے خدا کا اتار خدا کا بیٹا یہاں سے اوپر چلے جانے وعدہ فاکل گشر ضرور ہوتا ہے اور پھر اس سے تمام جتنی بھی عمال افعال سرزد ہوتے ہیں انہیں مجزہ کہا جاتا ہے جہاں عقل انسانی آجز آجائے ہم ہی نہ کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ضروری خصوصیت مذہب میں سمجھی جاتی ہے چنانچہ یہ آپ کے ہم بھی یہ چیز آگئی کہ مجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے یہ موضوع آئے گا جب درس میں تو میں تحصیل میں جاؤں گا قرآن کریم میں ہر مقام پہ یہ کہا کہ یہ لوگ تجھ سے کہتنے ہیں کہ کوئی موجزہ دکھاؤ کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ جو ہم تمہیں رہنوائی دے رہے ہیں آقام دے رہے ہیں حضار دے رہے ہیں تو یہ کوئی کم موجزہ ہے کہ تم اس سے فاؤکل عقل کو موجزہ مانتے ہیں اس سے کیا بنے گا تمہارا اگر میں نے یوں انگلی کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو اس سے تمہیں حاصل کیا ہوا اس کے بعد وہ بھر مل گیا اس کے بعد تمہیں اس سے کیا حاصل ہو میں وہ چیزیں تمہیں دیتا ہوں کہ تم یہاں سے جا کے چاند کو وہ شکر کر دوگے تو یہ ہے موجزہ لیکن نہیں وہ تو انسان کا ذہن تھا اور پھر چادہ سو سال پیشتر تو آپ جانتے ہیں آج بھی انسان وہی کھڑا ہے جو مذہب پرست ہے فرامات مانتا ہے اپلے فکر نہیں مانتا ہے تو ہاں ان لوگوں کو دیکھو ہم کتابِ حکیم دے رہے ہیں دیکھیں عزیزہ نے ماند رب کیسے کہتے ہیں اکانا لنناس عجبا ان اوہینا الہ رجل منہم ان انظر الناس کہا انہیں اس بات پر تحجب آ رہا کہ ساتھ ہمارے جیسے ہم میں سے ایک رسول وہ کہا تھا نا رسول من انفسکن تم میں سے ہی رسول تو ہاں اس چیز کے اوپر یہ تحجب کر رہے ہیں کہ وہ پھر یہ رسول کیسا ہوا اور دوسری جگہ ہاں کہ یہ رسول دیکھیں صاحب بار بچے بھی اس کے ہیں پھاتا پیتا بھی ہے یہ ہے کہ صاحب یہ بازاروں میں جا کے سوڑا صلب بھی دریتا ہے آپ کو معلوم ہے جتنے یہ حضرت جی ہوتے ہیں آپ نے ان کو کبھی انارکلی میں نہیں دیکھا ہے تو انارکلی چیز تو ہے باڑے سوڑے در کے جاندے ہیں بندے بشر ہیں عام لوگوں کا لباس نہیں ہے عام لوگوں کا فانداز کرنے پھرنے کا نہیں ہے وضع قدر کچھ علاقے خراش خراش کچھ علاقے ہوگی لوگوں سے مینے یا نہیں آہستہ آہستہ ذہن میں یہ بات ہوگی کہ صاحب یہ تو ہے کچھ علاقے کچھ علاقے بات ہے اور پھر جب وہ قرآن سے نکھاتے ہیں تو پوچھو ہی نہیں یہ رسول اللہ کے متعلق کا آ جا رہا ہے تو ان کو دیکھیں ان کو اس میں تحجب آ رہا ہے کہ صاحب ہمارے جاتا یہ چمکان لسول کتاب حکیم کے بعد عزیز آنمان نے اس بات کا لانا ہے کیا بات ہے اس بات ہے آہ یہ کتاب حکیم تھا اگر پہلی بات یہ ہو جاتی کہ یہ رسول جو ہوتا وہ ایسا ہوتا جو تمہاری اکل و فکر میں آنا آتا کہ یہ کس کی اسم کا آیا وہی حکیم میں رہتا تو اس کی کتاب کیا حکیم ہوتا ہے وہاں بھی چون اکل و فکر کے دیئے گل کرنے کے بعد اس کو مانتے رسول اس کی ہر بات کو ماننے کے لئے بھی اکل و فکر کے دیئے گل کرنے پڑھتے ہیں پھر یہاں تو ہر بات حکمت پہ ہے تو خدا حکیم اسی کتاب حکیم یہ علاوہ جی البصیرت تمہیں دعوت دے تاکارل انہاں سے عجب انہاں نہیں رجل منہم رجل منہم کہ اُمی میں سے ایک انسان کے لئے زیاد انسانی بنانا تھا چلو آسمان سے تو کہیں آتا یوں نکلتا ہوتا ہے رجل منہم ان انظر انہاں کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ دیسی بات ہے یہ لوگوں کو اگاہ کرتا ہے کہ اس راستے میں جا رہے ہو آگے راستہ ختم داکو پڑتے ہیں ٹوٹ گیا ہوا ہے بند آگے سلاب آیا ہوا ہے یہ نہ جانا اس راستے میں دھیر لگے اتنی جی بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ جانا آگے کوئی داکو ہے یا سلاب آ رہا ہے تم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تم اپنے بالوں میں سے دور نکال کے بتاؤ اس پر دونوں سے تعلق کیا ہے بانتے ہو مانا نہیں مانتے آگے چلے جو خود کتا چل جائے کہ حیثان بٹھا ہوئے یا نہیں بس مانتا ان دونوں باتوں کے اندر تعلق یا ربط کیا ہے کہ یہ کچھ میں کر کے دکھاؤں پھر تو تم مانوں کہ آگے صاحب ہے اور اگر یہ میں نہ کروں تو تم کہوں کہ نہیں صاحب نہیں ہو صاحب کا کیوں کہ تمہارے بالوں میں سے دور نہیں نکلتا ربط نہیں میں آگاہ کرتا ہوں اس بات سے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو آگے خطرہ ہے وَبَشْرِ اللَّذِينَا آمَنُوا اور وہ اس بات کی بشارت دے ایمان والوں کو کہ تمہارے اس ایمان اور عمل کا نتیجہ کیا نتیجہ ہے اَنَّا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ خدا کے قانون کے مطابق انہیں برے بلند مقامات حاصل ہوں اور بھی زبان کی روح سے بھی یہ ایمان ہے قوان کی روح سے بھی یہ ہے مقام صدق قَدَمَ صِدْقٍ جہاں ٹھارے کوئی شخص خائم رہ سکے جس مقام کے اوپر وہ یہ ہے الیویونز نہیں ہے کچھ دھوکہ نہیں ہے وہ ریالیٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی اس قسم کا ایک تکانہ ملے گا جس پہ پاؤنٹ اگاست ہوگی اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ ملندیاں شرف اور عظمتیں جتنی ہیں سب حاصل ہو جائے اس سے یہ اس خدا کے قانون کی روح سے ہوگا جو ربوبیت کا دعویدار ہے کہا یہ چیز میں کہہ رہا ہوں قَالِ الْكَافِرُونَ اِنَّا حَاظَا لَسَاحِرُ النُّبِينَ ہمارے عام درجمہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہا ہوا ہے کہ اس کے جواب میں یہ کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے اگر تو یہ کوئی موئی سے دکھاتا تو اس میں تو یہ سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں صاحب تم مسلمان اس کو موئیزہ کہو ہم تو یہ کہیں گے جادوگرے ہم نے جادوگروں کو یہ کچھ کرتے ہوئے دیکھو ہے نا بات اسی صورت میں یہ غبت کام لاتا ہے نا بات کا کہ تم یہ کہتے کہ تباری نبوت کا ثبوت کیا ہے وہ اس کے لئے ایک قرامات یا ایک موئیزہ دکھا دیتا ہے موئیزہ دکھاتا ہے تو اس کے بعد ماننے والے تو جھک جاتے ہیں نہ ماننے والے اس وقت کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو جادوگر ہے گنجائش تھی نا اس میں کہنے کی یہاں تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو تمہارے جاتا بشروں مصروں کوئی ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں پیش کر سکتا تمہارے سامنے کہ جو معاف فوقل فطرت ہو کوئی شوق دے نہیں ہے تو اس قسم کی چیز نہیں ہے تو یہ آگے کے بات ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو جادوگر ہے کس بات میں انہوں نے کہا جادوگر ہے کہنے تو یہ بات ہے کہ یہ تو وہ خود کہتے ہیں عام انسان ہے تو جادوگر کہتا ہے دیکھا ترجمے میں کہاں بات جاتی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ ترجمے میں یہ ان کے ہیں بنیادی طور پر سہر بنائے ہوئے جھوٹ تو کہتے ہیں دیکھئے کیسے رب کان ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب کوئی موزہ دکھائی یہ کہتا ہے کیونکہ ہم نبی اسے مانیں گے کہ جو خدا کی طرف سے کوئی ماں صاحب فطرت بات دکھائے یہ کہتا ہے کہ میں امام کوئی کچھ ایسی بات تو نہیں دکھا سکتا میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں تو اس کی بات یہ ہے کہ نئی صاحب یہ بلکل جھوٹا ہے اپنے بارے نوزت میں کیونکہ یہ کوئی موزہ نہیں دکھا سکتا ظاہر کے مانے یہاں جھوٹا ہے جھوٹا ہے سچا طرح مانیں گے کہ یہ کوئی موزہ دکھائی کہ ایک منٹ میں میں آرز کر دوں کہ جب پھر انہوں نے زیادہ اسرار کیا تو پھر موزہ دکھایا گیا وہ موزہ جو صرف دیکھنے کے اس وقت کے دیکھنے والوں کے لیے ہی موزہ نہیں تھا جو وقتی اور ہنگامی موزہ ہی نہیں تھا جو قیامت تک کے لیے موزہ تھا جس موزہ نے فی الواقعہ انہیں بھی عاجز کر دیا اور پھر دنیا کو آج تک بھی عاجز کرتا چلا آ رہا ہے موزہ وہی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہم جو دعویٰ کرتے ہو نبوت کا کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ علم ملتا ہے جس کے لیے تمہارے پاس فرود کیا ہے کہ تم سچے ہو کہا کہ میرے سچے ہونے کا ثبوت اور شہادت طلب کرتے ہو تم لیکن ہاں ہم یہ طلب کرتے ہیں کہا قدلم اس کو فی کوئی عمران من قبل ہی یہ فضا طاقلوں میں کوئی باہر سے نہیں آیا میں نے ساری عمر تمہارے اندر گجاری ہے ایمان سے کہا کہ یہ عمر سچے کی زندگی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے میرے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت یہ ہے میری زندگی ہے نا کعب آمد بلیل آقاب اور نا اس زمانے کا کوئی مخاتب اس کو جھٹلا سکا آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا عزیزان مانگ تو سچے کی زندگی یہ ہوتی ہے حرکل کے دربار میں ابو سفیان نے جب اتنا کچھ مخالفت کی اور یہ کچھ کہا مدد مانگنے کے لیے آیا تھا بڑھ گایا بھی اس سے اشتیال بھی دلائے کہ وہ تمہارے رسول کو حضرتیسہ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا اس نے وہاں یہ سوال کیا کہ وہ کہیں بہت سے آیا ہے تمہارے ہاں کہنے کے کہ نہیں وہاں کا سادہ یام پالہ سادہ وہاں ہمارے یہاں کہی ہے اپنا ہے عزیز ہے میرا خود حضرتیسہ یوں کہتا ہے یا بھائی ہے کہنے کے کہ تمہارے اندر ہی وہ رہا ہے تمہارے بیچ میں کہنے کے کہ جب یہ اس نے بات کہی تو پہلے دن سے کہی کہنے کے نہیں چالیس سال تک وہ بلکل ٹھیک تھا ہماری طرف تھا اس کے بعد یہ کہنا چونکہ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے چالیس سال کی اس کی زندگی کس قسم کی تھی سچے کی زندگی تھی یا جھوٹے کی زندگی تھی وہاں یہ بھی اس قام کی خصوصیت عزیز آنمان کمی میں نہیں تھے ہماری طرح کہا اس نے کہ وہ زندگی تو اس کی بڑی ہی پاک بار زندگی اور بڑی سچے کی زندگی تھی تو اس نے کہا کہ جو نفسیات مجھے کچھ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چالیس سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولتا چالیس سال ایک رات کے بعد صبح اٹھ کے اکنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا سچا ہوگا اپنے دعوے میں شفیان واپس آگیا اس نے مدد نہیں یہ ہے موجزہ عزیز آنمان اور وہ موجزہ جو حضور نے کہا کہ میں ہی نہیں دکھاتا میرے متوہین میں سے ہر ایک کو یہ موجزہ دکھانا ہے جب بھی کوئی اس سے پوچھے کہ بتائے تم اپنے دعوے میں کیا سے سچے ہو تو وہ کہے کہ میری کتاب زندگی تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے کھلی ہوئی کتاب زندگی عزیز آنمان اور یقین مانئے دنیا میں اسی شخص کی بیعت مانی جاتی ہے جس کی زندگی کی کتاب کھلی ہو اور اس میں کہیں انبلی رکھنے کے لیے گنجائش نہ نکلے ایک مرد مومن آتا ہاکستان نے آجا ہے دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اس سے بڑا موجزہ دنیا میں آئر کیا ہو سکتا ہے ہم سورہ یونس کی تہلی تین آیتوں تک آگے دو آیتوں تک تیسری آیت ہم آئندہ لیں گے ربنا تخذل اللہ انتا انتا سمیم علیم موسیقی